السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عدنان ایوب جنجوہ اسکوٹلی شہر کا خادم آپ کا بھائی آپ سے مخاطب ہوں بیسیت مسلمان اور بیسیت کشمیری تحریک ازادی کشمیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے مقبوضہ کشمیر ہمارے جسم کا حصہ ہے اور جب تک مقبوضہ کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی ہم نے عظم اور عادہ کیا ہے کہ ہم اس تحریک کو جاری اور ساری رکھیں گے اسی سلسلے میں پانچ فروری کو ہر سال یوم یکجیتی کشمیر منایا جاتا ہے اور تقریباً نصف صدی سے یہ عمل جاری ہے کہ اس دن پاکستان کے لوگ اور آزاد خطے کے لوگ اپنے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مجبور مسلمانوں کے لیے اظہار یکجیتی کرتے ہیں اور ان کی آواز میں اپنی آواز ملا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھارت ایک دہشتگرد ملک ہے جس نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر اپنا غاسبانہ اور ظالمانہ قبضہ جمع رکھا ہے اور ہم مقبوضہ کشمیر سے آزادی چاہتے ہیں اگر ہم بھی اس آزاد خطے کے لوگ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بین بھائیوں کے لیے آواز بلند کرنا چھوڑ دیں گے تو دنیا کا کوئی اور ملک آ کر ان کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا پانچ فروری مخصوص کشمیریوں کا دن ہے تو اس دن ہم نے کشمیریوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے ہم نے اپنے پیٹ کا رونا نہیں رونا ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو بالہ اطاق رکھ کر پانچ فروری کو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم اور مجبور کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے اور دنیا کو یہ باور کرنا ہے ایک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق حق کے خدرادیت دیا جائے اور جب تک ان کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہم اس جدوجہد کو جاری اور ساری رکھیں گے موسیقی